موسیقی یوپی جالون میں ایک بار پھر قدرہ کا کہہر دیکھنوں کو ملا جہاں پر تیج بارس کے ساتھ چمکر اولا برسٹی نے ایک بار پھر کسانوں کی فصل پر بات کر دی ہے جالون کے کونس تحصیل چھتر میں آج دو پہر اچانک موسم کا مزاج بدل گیا اور تیج بارس کے ساتھ اولا برسٹی شروع ہو گئی قریب 25 مرد تک لگتار ہوئی اولا برسٹی سے سڑک، کھیت، راستے سبھی برب کی چادر سے ڑھگ گئے اولا برسٹی سے ایک بار پھر کسانوں کی کافی فصل نسٹ ہو گئی ہے اس اولا برسٹی نے کسانوں بھی دھڑکنیں بڑھا دی دی کیونکہ اس سمیں کھیت میں چنا، مٹر، گیہوں، سرسوں آدھی کی فصلیں کھڑی ہیں اس اولا برسٹی سے کئی کسانوں کی فصلیں لگ بھگ پوری طرح نسٹ ہو گئی اس پراکرتک آبدہ سے اب کسانوں کے سامنے ایک بار پھر جی بنیابن کرنے کی سمسیاں کھڑی ہو گئی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی اولا برسٹی جالون میں کبھی نہیں ہوئے بارس تو ہر بار ہوتی تھی اور کبھی کبھار اولا برسٹی بھی لیکن اس طرح کی اولا برسٹی بہت سمیں بعد دیکھی گئی جب پوری جمین برب کی سفید چادر سے ڈھگ گئی تھی جو نگر میں جوڑدار بارس اور اولا برسٹی ہوئی کیا کرنا چاہیں گے ہماری شاہد مٹر کھڑا ہو گئی ہے کسی کیا کو بھوائی بھی وہ بکار ہو گئی کسی کیا میں کہیں گے اولا برسٹی ہوئی اس سے نقصان ہوا ہے کسی کیا میں پھچتے دیا ہوں ہماری شاہد دیا ہوں گرام پنیارہ اور سمریا تحصیل کونچ کے دو گاؤں ہیں ان میں کافی نقصان ہوا ہے کسی کیا گیا پتہ لگا پسلوں کو کافی سکتے ہوئی ہے اس سے ساتھ ساتھ کہتھی تاہرپور منوری مڑاہری برودار ان گرام پسلوں نقصان ہوا ہے سروے کے لیے ٹیم بیٹھل کر دی گئی ہیں اور راجس بیوہا کی ٹیم ریس بیوہا کی فسل بیمہ والوں سے بھی بات کر لی گئی ہے کل فسل بیمہ والے کمپنی والے اور اینڈکلٹر والے بھی سبے پتہ آ جائیں گے اور ماننی بیدھائی جی بھی ساتھ میں ٹھے تو جو بھی مدد ہے ہاں اندو کا سکاروں کا سربے کراتے گاٹا وائز اور ان کو جو دائی پیابدہ سید انترہ ساہتہ جو پراد دے ہے وہ ساہتہ نیمان ساتھ لائی جائے گی چالون سے درگیز کسوہا کی دیپورٹ